حضرت نے امام حسن سے آکے وظیفہ پوچھا اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتایا تو آپ نے فرمی ہے استقفار پڑھا کر کیا کر اس نے کہا ٹھیک ہے تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں ہوں تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نہ تو اس نے فارق کا وظیفہ بتایا نہ کہا فرمانے لگے اس وقت آنا جب اللہ تجھے دس بیٹے عطا کرے گا اتنے دو چار نہیں داشت ہی کہہ دیئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہا اللہ کی حسن اتنا بڑا دعویہ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا کئی سالوں کے بعد تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لیا کہا اللہ نے کہا حضرت اللہ کے فضل سے اللہ نے دس بیٹے عطا فرمائے پورے دس ہی اللہ نے دیئے تو حضرت امیر معاویہ کہا جناب بات تو آپ کے سچی ہو گئے تو مجھے بھی بتائیے وزیفہ کہاں سے لیا فرمانے لگے قرآن پاک سے سورہ نو کی دس گیانہ بارہ آیت پڑھو اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا مالوں سے بھی مدد کروں گا تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے رب کا بادہ جو اٹھا ہو سکتا فرمایا داس بیٹے ملنے تھے میں نے کہا جو دیا تھا وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں استغفار اللہ کی رحمت نالکہ ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتی ہے خشیت خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں ایک خشیت والے استغفار کرتے ہیں ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتے ہیں دن میں توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار نراز نہ ہو جائے وہ استقفار ہی کرتا رہتا ہے وہ معافی محضرت رومی نے مثال دی ہے فرماتے ہیں ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کر دی تھی ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آگئی تو اس نے نکاح کر دیا بیس کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے روٹی دینے کے لیے کپڑا دینے کے لیے لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی ہر وقت روتی ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ آپ تیرا درجہ بہت بڑا ہے تو ہر وقت روتی رہتی ہے ماں کیا ہی مانتی رہتی ہے ہر وقت کون سی ہی سینیمت ہے جو تیرے پاس نہیں تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں کیا مانا کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا کہیں میرے سر کا سائی نراز نہ ہو جائے وہ کہیں بگڑ نہ جائے مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیاں میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ نراز ہیں حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ نراز نہ ہو جائے حضرت عبو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹ نہ جائے یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور بہر سے استقفار بڑھتے تھے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے اس لیے کہ اب رسول کہیں نراز نہ ہو خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچی ہوں میں کہیں معاذ واپس استقفار بندے کی اللہ سے صلاح کرا دیتا ہے بندے کی رب سے صلاح ہو جاتی ہے جب استقفار نے کہنا بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی نراز ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بید بھی بڑی کی تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کرنے تیرا بھائی نہیں پتہ کیا ہوتا ہے صرف معافی نہیں ملتی ہاں ہاں صرف معافی نہیں چھوٹے نے مید بھی کر دی بڑے کو تخلیف ہوئی بات جب آگے بڑی نہ تو چھوٹے بڑے نے شکوا کیا جب لوگوں نے چھوٹے کو سبجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا ہے کدھر دیکھو میرے طرف جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا تو میرا معاف نہیں کرتا بڑا رو بھی پڑتا ہے بڑا رو بھی پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تم اممہ کے پاس اکٹھے بیٹھتے ایک باب کی موٹر سائیکل پر اکٹھے بیٹھتے تو تیرا اور میرا رشتہ اتیار وہ جو آنسوں نکلتے ہیں نا وہ دھرد ہوتا ہے وہ کیف ہوتا ہے وہ سوز ہوتا ہے وہ لذت ہوتی ہے وہ پیار ہوتا ہے رب کہتا ہے تم معافی مانگ انہو کانا غفارا تم معافی مانگ میں تجھے معاف بھی کروں گا تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا تجھے نواز دوں گا تجھے اطرا کروں گا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا کہت پڑ گیا بارش نہیں ہوتی ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے ٹاک شو ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ پچپتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی پھر اس پر یہ ہوتا ہے کہ دھماں بڑا چڑ گیا ہے حالات بڑے خراب ہیں فلان ایسے ہو گیا ہم تو اس باب تلاش کرتے رہتے ہیں نی فوق بہت زیادہ ہے فلان چیزہ ایسے ہے فلان چیزہ ایسے ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے وہ سیدھے جا کے مسلحوں پہ بیٹھتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی وہ سیدھے مسلحے پہ بیٹھتے ہیں حال حضرت فاضر نے بریلوی رحمت اللہ علی کے سام پاس ایک مولانا محمد حسین آئے وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے تو حال حضرت نے فرمایا کہ ستاروں کا حساب لگا کہ دکھاؤ بارش کب ہوگی چاہتا ہے پورا مہینہ تو نہیں ہوگی تو حال حضرت رحمت اللہ علی فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹر سین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی اور اس کی طرف نہ دیکھ مسلحے پہ بیٹھ مہربانی کار مسلحے پہ بیٹھ اللہ کی بارگاہ میں آذر ہو اسے ماں بھی مانگ اسے منع کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے تو حال حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات تو کہے اللہ چاہے تو بارش ابھی لیکن یہ جو آڑ گئے ہیں نا بیچارے یہ آڑی گئے ہیں یہ جہاں علج گئے ہیں وہاں یہ لوگ اللہ اغمی علج نے اسے محفوظ فرمائے تو حال حضرت اٹھے تو فرمائے ٹائم کیا ہوگا ہے گھڑی پہ کہنے لگا جی بارہاں تو حال حضرت نے گھڑی گھمائی اب کیا باج گیا کہنے لگا چار باج گئے فرمانے لگے باج گئے نا چار کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پہ مہینہ نہیں ہو سکتی اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی لحاج ہے جو آڑ دو جائیں اس کے لئے قرآن کہتا ہے اسے سلوٹ کرو دور سے اسے کہا تو جانو اور تیرا کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا حضرت کا کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی واپس آیا تو میں نے کہا مدردہ یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صل اللہ علیہ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو مرانا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اس کی برکات حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے آؤ بھے میدان میں اللہ کی بارکر میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں بارش مانگے جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو چالیس سال ہو گئے نافرمانی کرتے اس نے رب سے صلح نہیں کی کتنے لوگ ہیں ایک اور چالیس سال سے وہ نافرمان ہے اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے اگر ایک گناہ گائر کی وجہ سے بارش رکھ جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں جہاں تنہیاں خوفناک ہوں اور جہاں جہاں تباہی اتری ہوئی ہو اور جہاں لوگ کرونوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں اور جہاں علماء کو ہتھکڑیاں لگا کے تھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا اور لوگ فبتیاں اڑا رہے ہوں مزاک کر رہے ہوں تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل اللہ ہی اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں یہ تو ممر رسول کا معاملہ ہے میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا بارس ہے حضور نے فرما ہے عالم میرے دین کے بارس ہیں ہاں ہاں حضور نے فرما ہے جس نے عالم کے چرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے لیکن یہاں تو خیریہ عنوان نہیں ورنہ میں اس پر جاتا تو کہا ایک بندہ ہے چالیس سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی حضور نے موسیٰ نے اعلان کر دیا ابھی ایک شخص ہے وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا دی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیکٹ ہو رہی ہے پتہ چلتا ہے نا اسے ابھی چل گیا پتہ اب اندر ہی اندر رونے لگا اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استقفار دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے اور ہے ادھر والے کو بھی کہیں ہجوب میں غم میں بھی توہینے زبت غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی حجومِ غم نے بھی تو ہی نزبتِ غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نغوی روئے بھی پر کسی کو آن سنی دیکھنے دیئے اب اس درد سے کہتے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا تو تو معاف کرتا ہے پردہ پوشی کرتا ہے اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے لوگ نہیں معاف کرتے اے اللہ یہ میری خوویاں بھول جائیں گے میری خامیوں پر بات مالک میں یہ زلط نہیں برداشت کر سکتا فضل فرما حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کر نہیں نکلتے پھر تڑپا خدا بندہ مجھے بے عبروں نہ کر یہ زلط اور رسوانیہ یہ نہیں برداشت ہوتی اللہ در گزر پر حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا بتاؤں کون ہے اب تڑپ کے آکانے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں آئندہ نہیں کرتا آئندہ نہیں کرتا یہ لفظ ادا کیے بندہ کوئی بھی نہیں نکلا رب کریم نے بارش عطا کر دی تیز بارش یا برسی نہ تیز بارش لوگ تمہیں دیکھ کے دور گئے تو حضرت موسیٰ نے لگا یا اللہ مجھے بھی بتاتا انہیں کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی تو نکلا کوئی بھی نہیں بارش ہوگا یہ ماجرہ کیا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلاح کر لی اس نے مجھ سے صلاح کر لی اور امام غزالی نے لفظ لکھے ہیں حضرت موسیٰ نے پوچھا حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے پوچھا کہ اللہ مجھے اس کا نام بتا دے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا جب باپی تھا تب نہیں بتایا اور فرمایا جو بالش نہیں ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ بارش اب جو ہوئی ہے گناہگار کے سبب سے اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزاریں مسلح پر بیٹھیں میرے صرف رحمت اللہ علیہ وسلم جب کوئی کہتا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں تو فرماتے ہیں آج رات مسلح پر بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا میں بھی بات کروں بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتایا تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے گھنی نہیں کرے گا اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی استقفار کریں کسر سے کریں مسلح آباد رکھیں دیکھو نا دیس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے دیس طرح آباد رہتا ہے ہمارے دیگر معاملات اگر مسلح نہ نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی ہے تمیت بے قرار رہتی ہے انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسے دن کی گزار رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں ایسے کسی کو کوئی خبر کی چھے چھے فون اٹھائی ہوئے ہیں ایسے جیسے دسٹرب ہو گئے منٹلی دور پر وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے کبھی سارے موبائل بند کر کے سارے بچے آر چیز سائیڈ پہ کر کے مسلحے پہ بھی آنا چاہیے اور مالک تو بڑے قریب ہے اللہ تو بڑے قرض المالک کی حدیث سنا کے بعد سمیٹھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں بڑا مالدار تھا تو پھر اس پہ غربت آگئی جب غربت آئی تو رو پڑا کہنے لگا اللہ میں غریب ہو گیا ہوں میری مدد فرما میں نے بڑی نافرمانی کیا تیری مالدار جب تھا تو بڑی موج یا اللہ میں نے بڑی نافر اب نہیں کروں گا مجھے اس غربت سے نکال تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے فرشتے کنجلے لے کہ یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا در کے نہیں آیا یہ تو علج گیا تب آیا ہے یہ تجھ سے در کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں درتے جتنا غربتوں سے مازالہ درتے یا اللہ یہ تو وہ علج گیا تب آیا ہے تو اللہ نے فرمایا پتا مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے نا چلو دے دو تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے تو وہ دے دو اسے دے دیا جب دولت مل گئی نا توڑی حبیب کریم فرماتے ہیں ایک دن بستر پہ تھا آسانی تھی ستر دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ تو غربت آئی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا بیمار ہوا ہے تو آیا اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا ستر دفعہ توبہ توڑی ہے ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا دولتیں بھی تھی آسانیہ بھی تھی بن کے آیا ہے تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا آج کیا دے گا تو معبوب فرماتے اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر اس حضور حاضری دے جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ میں نے کہی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے میں نے اپنی جھنڈے علاقے میں چلے جانا ہے برف باری دیکھنی ہے سیر کرنی ہے دس دنی چھوٹیاں وہاں گزارنی ہے چلو ساتھ چھوٹیاں وہاں گزار لو تین دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو روزے رکھو دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو تلاو کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے نبی پاک کی نات کے لیے اذکار کے لیے بزرگوں کے لیے پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے آخر دعویان الحمدللہ رب العالمين